السلام علیکم ویورز ویلکم پو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیلیہ سے ہوں گے تو ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے بہت خوبصورت بی بی فروک لے کر آئی ہوں جو گھر پر سٹچ ہوئے ہیں ٹھیک ہے ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری ویڈیو بہت پسند آئے گی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے پرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز ہمارا جو پہلا فروک ہے وہ یہ ہے بی بی شرٹ ہے بہت خوبصورت سی ٹاپ ہے دیکھیں سٹائلش ٹاپ ہے اس کی آگے سے جو ہے یہ دامن کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بیچ میں سینٹر میں ہم نے الگ کنٹراس لگایا ہوا ہے اور اس طرح سے اس کے آستین بنائی ہے پاپ آستین بنائی ہے اور اس کی بیک بھی سیم ایسی ہی ہے سائٹ پر ہم نے اس کے پائپین اٹیچ کری ہے ٹھیک ہے بی بس اور یہاں پر ہم اس کے یہاں پر ہوک یا کوئی ٹیچ بٹن اٹیچ کر دیں گے اس طرح سے سائٹ پر اس کے ہم نے چاک کھلی رکھی ہے آپ چاہے تو اس کی چاک بن کر کے اسے ائر لائنگ شیپ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بی بس یہ دیکھیں اگر آپ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں کر کر بتائیں تاکہ میں اس کی ویڈیو بنا کر اپلوٹ کر سکوں ٹھیک ہے بی بس اب میں آپ کو اتنا دوسرا ڈریس دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں بی بس یہ ہمارا دوسرا ڈریس ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ ٹاپ ہے اس کی سائٹوں سے جو ہے وہ چاک بند ہے یہ فروگ ٹائپ کا ہے ٹھیک ہے بی بس یہ دیکھیں اس پہ بھی ہم نے ریٹ کی کنٹرسنگ کری ہے اس طرح سے اس کی باڈی پہ کٹ ورک کرا ہوا ہے اور اس پہ دو پاکٹس بھی لگائے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں اس سیم بیک جو ہے اس کی وہ پلین ہے نیچے ہم نے بیل اٹیچ کری ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو نیک ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے پیچھے ایک بٹن لگا دیا ہے ہک کے ساتھ ٹھیک ہے بی بس یہ تقریباً ساری فروگ وہ میری دو دھائی سے تین سال تک کی بچی کے لئے ہے ٹھیک ہے بی برز یہ سائز دھائی سے تین سال تک کی بچی کا سائز ہے ٹھیک ہے بی برز اب میں آپ کو دوسر ریز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بی برز یہ جو ہے بی بی رومپر اس ٹائل میں فروگ سٹیچ ہوئی ہے جو بچوں کے رومپر ملتے ہیں اس طرح سے الگ سے شیٹ پینا کے جو ہم رومپر بناتے ہیں بچوں کو یہاں بٹن اٹیچ کرتے ہیں وہ والی رومپر سٹیل میں یہ فروگ ہے اور ہم نے اس کو گھر پر ہی سٹیچ کیا ہے دو کنٹراس کپڑے کے ساتھ ٹھیک ہے بی برز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کے ساتھ ہی سٹیچ ہوئی بھی ہے شولڈر سے ٹھیک ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہی سٹیچ ہوئی بھی ہے شولڈر سے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ اس طریقے سے ہے ٹھیک ہے یہ بی برز اور یہ اس کے ہم نے یہاں پر تھوڑی سی فریر بنا کر لگا دی ہے گھیر کے لئے اور یہاں پر ایک بیل اٹیچ کر دی ہے بیک سے یہ سمپل ہے اس طرح سے اس کے بھی کٹ لگا کر یہاں پر ایک خک لگا دیا ہے ہم نے بچوں کے لئے ٹھیک ہے تاکہ گلہ آسانی سے اندر جا سکے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت فروگ ہے اگر آپ اس کی کٹنگ سٹیچنگ سکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ٹرازنگ کری ہے ہم نے اس طرح سے یہ اندر سلائی سے کپڑا ہم نے اٹیچ کر رہا ہے یہ دیکھیں اور پھر اس کی یہ جو یہ فلاور بنایا ہے یہ بھی ہم نے سلائی مشین سے گھر پر اس طرح سے اسے بنایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سلائی کر کے ہم نے اسے بنایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کی جو بھی یہ بیک ہے یہاں پر پائپین کے ساتھ ہم نے یہ دوری نکال دی ہے تاکہ بچے کے گلے میں باننے میں آسانی ہوں بیک سے یہ دلکل سیمپل ہے جو بھی آگے ہے کام یہ بھی چوٹا سا ٹاپ ہے جو آپ ٹائس پر یا بی بی جینز کی شرٹ پر بی بی کو پہنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لکاتی ہے تو یہ دیکھیں ویورز یہ اب ہمارا یہ جو ہے یہ فراک ہے یہ باڈی بارا فراک ہے ٹھیک ہے سوری ویورز پریس نہیں کر سکیے کیونکہ لائٹ نہیں ہے آپ کو بتا ہے لائٹ کا کتنا ڈیشو چل رہا ہے اس وجہ سے کپڑا پریس نہیں ہے اس وجہ سے یہ دیکھیں آپ ہی بارت یہ بھی فل کھیر میں ہے اس پر میچنگ کی ایک بیل اٹیج کر دی ہے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد چوڑی فولڈ کرنے کے بعد یہ بیل اٹیج کری ہے اور اس کی باڈی بھی ہم نے کنٹراس میں لگائی ہے اور اس کی جو یہ شورڈر کے اوپر جو اس کی جو سلس بنائی ہے پہنے کے لیے بہت خوبصورت لگتی ہے بچوں کے پہننے کے بعد بہت پیارا لوگ آتا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک بڈن اٹیج کر دیا ہے اور یہاں پر بھی ہم نے ایک بیل کنٹراس میں لگائی ہے تو ویورز اس طرح سے چھوڑے چھوڑے پیسوں سے آپ گھر پر ہی بہت خوبصورت فراغ سٹیج کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز یہ ایک اور فراغ ہے یہ بھی کنٹراس میں ہے دو کپڑوں کو ملا کر بلکہ دو نہیں اس میں تیمین نے تین کپڑوں کا کام کیا ہے سینٹر میں بھی ایک پلین پیس لگایا ہے یہ دیکھیں اس کی باڈی جو ہے یہ گم سلائی میں ہے دیکھیں اس کی شولڈر پر بھی کوئی سلائی آپ کو نظر نہیں آرہی ہے ہم نے گم سلائی میں سیا ہے سارا اس کی نیک پر بھی ساری گم سلائی ہوئی ہے اگر آپ یہ گم سلائی کی سٹرچنگ صرفنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں چھوٹے بچوں کو اکثر تھوڑے سے سلائیاں چھکتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کپڑا ہمارے پاس زیادہ ہو تو ہم اسے گم سلائی میں سی دیتے ہیں تاکہ بچے کفرٹیبل ہو کر پہن سکیں دیکھیں یہ پیس میرے پاس چھوٹے چھوٹے سے بچ گیا دے تو میں نے جیب کی لک دینے کیلئے یہاں پر اس طرح سے دو کپڑے اٹیش کر کے ان پر بیل لگا دیا ہے اور نیچے پیکو کروا دی ہے کنٹراس میں اور بیک جو ہے اس کی باڈی نہیں لگائی ہے باقی کلی ڈال دی ہے اور اوپر ایک ٹچ بٹن لگا دیا ہے ٹھیک ہے ویورز دیکھیں ویورز یہ ایک اور بہت خوبصورت ہمارے پاس ٹاپ ہے ٹھیک ہے ویورز یہ بھی تقویب انڈھائی سے تین سال کی بچی کا ٹاپ ہے اس کی جو ہے یہ ڈینم جینز کے کپڑے پر ہم نے بنائی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس میں چھوٹی سی پاکٹ لگا دی ہے اور یہ دوسرا کپڑا جو ہم نے اس میں لگایا ہے یہ کٹن ہے یہ دیکھیں اس کے پیچھے ہم نے زب اٹیچ کری ہے ٹھیک ہی بھی یہ دیکھیں اس طرح سے اس پر زب لگا ہی ہے ٹھیک ہے اس کی بنانتا میں سیمپل ہے اس طرح سے سنیچے سے فولڈنگ کر دی ہے ٹھیک ہے ویورز بہت خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اسکرٹم بنایا ہے اس طرح سے چھوٹا سا چھوٹا سی کپڑے کے ساتھ بہت خوبصورت اسکرٹم بن کر ریڈی ہے یے دیکھیں ویورز اگر آپ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں آپ لوگوں کو ضرور سکھاؤں گی ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں اور یہ بیل تھی اس کی بیل میں سے میں نے بنچز نکال کر یہاں پر لگا دیئے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے ویورز تو یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارے پاس ایک ریٹ کلور کا ٹاپ ہے بہت خوبصورت ہے یہ بھی دھائی سے تین سال کی بچی کا ہے ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں اور اس کے اوپر بھی فلاور لگایا ہے اور یہ گول یوک کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی اس طریقے سے ٹو کنٹراس میں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ نیک لگائی ہے ٹھیک ہے یہ پہننے کے بعد بہت خوبصورت لک دیتی ہے کسی بھی ٹائز بلو ٹائز یا بلیک جینز پر آپ سے بہنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز اور یہ فلاور بنا کر بھی ہم نے خود اس میں اٹیچ کرا ہے ہنجی ویورز اب یہ لاسٹ والا بھی دیکھ لیتے ہیں لاسٹ والا بھی بہت ہی خوبصورت ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہائلو فراک ہے ٹھیک ہے جس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی میں امید کرتی ہوں یہ دیکھیں میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہائلو پر بنی ہوئی ہے میں آپ کو اس طرح سے دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے ویورز یہ اس طرح سے ہائلو بنی ہوئی ہے یہ بھی ڈھائی سے تین سال تک کی بچی کا ہی ہے یہ دیکھیں یہ ہائلو فروک ہے دیکھیں اس کی نیک پر ہم نے سمپل سی اس طرح سے نیک بنا کے اس پر موڈیاں اٹیچ کری ہوئی ہیں اور اس کے بیک پر اس طرح سے یہ نوٹ بنا دی ہے اور اس پر بیل لگا دی ہے یہ اور اس طرح سے نیچے پورے ہائلو پر ہم نے نیٹ کی رفل بنا کر لگائی ہے اور سلیسور بھی ہم نے اسی طرح سے رفل لگائی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں شکریہ